اکثر ان لوگوں کا دل ٹوٹتا ہے جو دوسروں کا دل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا دل بڑا ہوتا ہے انہیں درد بھی بڑے ملتے ہیں کچھ درد زندگی میں ایسے آتے ہیں جو جان بھی لے لیتے ہیں اور زندہ بھی چھوڑ دیتے ہیں صحیح انسان کے ساتھ اتنا بھی غلط مت کرنا کہ آپ کو ساری زندگی پچتانا پڑے ہزار رشتے بناو لیکن ایک ایسا رشتہ ضرور بناو جو تمہارے خلاف ہزاروں کے باوجود تمہارے ساتھ کھڑا رہے اگر کسی کی زندگی میں بار بار زلیل کیا جا رہا ہو تو بینا کچھ کہے ایسے نکل جاؤ جیسے کبھی تھے ہی نہیں گصہ بھی انہی پر کرو جن پر یقین ہو کہ وہ تمہیں منا لیں گے رونے سے درد ختم نہیں ہوتا لیکن دل کو سکون ملتا ہے رشتے نبھانے کے لیے خوبصورتی نہیں سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے اہنگکار ضروری ہے لیکن جب بات ادھکار چرطر اور سممان کی ہو زندگی میں پیسے اور پاور سے زیادہ سوہبھاو اور سمبندوں کو اہمیت دینی چاہیے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یہمت سوچو کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے بلکہ یہ سوچو کہ میں کیا کر رہا ہوں ایک تیرہ ہی پیار سچا ہے باقی سب کی شرطیں ہی بہت ہیں جب زندگی کی گاڑی صحیح پٹری پر ہوتی ہے تو سب ساتھ چلتے ہیں لیکن راستہ ذرا سا خراب ہوتے ہی کوئی ساتھ نہیں دیتا تمہیں چاہنے والے ہزاروں ملیں گے لیکن پرواہ کرنے والا ہر کوئی نہیں اب مجھے اکیلا پن ہی بھانے لگا ہے دوستی کے بعد محبت ہو سکتی ہے لیکن محبت کے بعد دوستی نہیں ہو سکتی کیونکہ دوا مرنے سے پہلے کام آتی ہے مرنے کے بعد نہیں شطرنج میں وزیر اور زندگی میں زمیر اگر مر جائے تو سمجھو کھیل ختم زندگی کے تجربے نے سکھایا ہے کہ سب سے گہری چوٹ کسی اپنے نہیں پہنچائی ہے میں نے اچھا بن کر بھی دیکھا ہے لیکن لوگ تب بھی برا ہی کہتے ہیں کچھ چیزیں اکڑ کی وجہ سے نہیں بلکہ آتم سمان کے لیے چھوڑنی پڑتی ہیں اگر کوئی آپ کے بینا خوش ہے تو اسے خوش ہی رہنے دو اپنی سیلف ریسپیکٹ کو کبھی مت کھونا جو جا رہا ہے اسے جانے دو وہ آج رک بھی گیا تو کل چلا ہی جائے گا سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں جب قسمت ساتھ نہ دے تو سمجھ لو کہ صرف آپ کی محنت ہی آپ کا ساتھ دے گی تم جتنے زیادہ ایماندار سچے اور سرل ہو جاؤگے اتنے زیادہ ٹھگے جاؤگے اور دھوکے کھاؤگے جن کا وقت خراب ہے ان کا ساتھ دو لیکن جن کی نیت خراب ہے ان سے دور رہنا ہی بہتر ہے زندگی چھوٹی نہیں ہوتی لوگ جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں جب تک راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا سمجھ نکل چکا ہوتا ہے رشتے کمزور نہیں ہونے چاہیے اگر ایک خاموش ہے تو دوسرے کو آواز دینی چاہیے سفلتا کو پانا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن سفلتا کو سنبھالے رکھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے تاش کا جوکر اور اپنوں کی ٹھوکر پوری بازی ہی پلٹ دیتے ہیں تمہیں آج میری پرواہ نہیں لیکن جب تم کسی اور کے ہو جاؤگے تو محبت کا احساس تمہیں بھی ہوگا بھروسہ کسی ایک انسان کی سچائی سے شروع ہوتا ہے اچھائی جان کر ہی ختم ہو جاتا ہے یہ دنیا بڑی مطلبی ہے اس سے اچھائی کی امید کبھی مت کرنا اگر زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو اکیلے چلنا سیکھ لو عشق بھی چاہتے ہو اور سکون بھی گزب کرتے ہو رات کو رو کر سونا اور صبح کسی کو محسوس نہ ہونے دینا زندگی یہ ہنر بھی سکھا دیتی ہے اگیانی ہونا اتنی شرم کی بات نہیں ہے جتنا سیکھنے کی اچھا نہ رکھنا چھوڑنے والے چھوڑ جاتے ہیں مقام کوئی بھی ہو نبھانے والے نبھا جاتے ہیں چاہے حالت کوئی بھی ہو دنیا تباہی کے موڑ پر کھڑی ہے اور تم مجھے دیکھو مجھے پھر بھی تیری ہی پڑی ہے کسی سے پیار کرو تو اتنا کرو کہ جب بھی اسے تکلیف آئے سب سے پہلے تمہاری یاد آئے خود کا مان چاہتے ہو تو دوسروں کا بھی مان رکھو کہنے کو اگر جیب ملی ہے تو سننے کے لیے کان بھی رکھو کچھ لوگ ہم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی ایسے پیش آتے ہیں جیسے وہ ہم پر احسان کر رہے ہوں زندگی کے اس موڑ پر کھڑے ہیں جہاں نہ کچھ پانے کی خوشی ہوتی ہے اور نہ کچھ کھونے کا گم جہاں آدھر نہیں وہاں جانا مت جو سنتا نہیں اسے سمجھانا مت جو پچتاتا نہیں اسے سمجھانا مت اور جو سچ بولنے پر بھی روٹ جائے اسے منانا مت جس انسان کی جتنی زیادہ قدر کروگے وہ اتنا ہی تمہیں رولائے گا ہر کسی کو اپنا وقت دینا وقت کی بے عزتی ہوتی ہے دنیا مطلب سے چلتی ہے سردیوں میں جس سورج کا انتظار ہوتا ہے اسی سورج کا گرمیوں میں ترسکار بھی ہوتا ہے آپ کی قیمت صرف تب ہوتی ہے جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے مجھے ان لوگوں پر ہنسی آتی ہے جو باہر سے تو میرے ساتھ ہوتے ہیں لیکن اندر سے میرے خلاف ہوتے ہیں صحی وقت پر صحی بات سمجھنے والا اور غلط وقت پر صحی بات کو سمجھانے والا بہت ہی مشکل سے ملتا ہے